بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے خوفناک اور پرسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی سنتے ہیں یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں رحمانیہ ہائی سکول لائل پر میں ساتھویں جماعت کا طالب علم تھا میرا ایک کزن ریلوے میں بھرتی ہو کر ہمارے ریلوے کوٹروں میں پہنچا میرا کزن بتی مین بھرتی ہوا تھا جس کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ شام کے وقت نشاتہ بعد سگنلز پر بتی جلانی ہے اور صبح ہوتے ہی وہ بتی بند کر دینی ہے ہمارے ریلوے کوٹر کچھے تھے دوستو بانسری بجانا کوئی جرم نہیں مگر ہمیں پندرہ سال بانسری بجانے کی وہ سزا ملی ہے جسے ہم جیتے جی بھلا نہیں سکتے یہ ایسی بھیانک سزا تھی جس کے یاد آتے ہی خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے اس کزن کو بانسری بجانے کا بہت شوق تھا اکثر شام کو یہ نہر کنارے بیٹھ کر بانسری بجاتا رہتا رات گئے واپس آتا حسب معمول ایک رات جب یہ بانسری بجا کر واپس لوٹا رات کافی بیٹ چکی تھی اپنے بستر پر لیٹے اسے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے اور خود بے ہوش ہو گیا تب ابا جان گھر پر ہی تھے میں اور میرا چھوٹا بھائی راشد یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگے جبکہ ابا جان نے امی کی مدد سے میرے اس کزن کو جسے ہم بھائی بولتے تھے چار پائی پر سیدھا کیا اور اب وہ خود لالٹین لے کر کسی سیانے کو لینے چلے گئے کیونکہ ان دنوں ہمارے کارٹروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی اس اللہ کے بندے نے پانی دمگر کے بھائی کے موپر چھینٹے مارے تو بھائی کے اندر سے ایک آواز آئی گھر والوں کو کہیں آرام سے سو جائیں ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے اس آدمی نے جو بانسری بجائی ہے وہ ہمیں بہت پسند آئی ہے اسی لیے ہم نے اسے پکڑا ہے معلوم ہوا کہ پریوں کا ایک غال اوپر سے گزر رہا تھا بانسری کی سریلی آواز ان کو بھاگ گئی اور وہ ہمارے بھائی جان پر عاشق ہو گئی وہ بزرگ اپنا زور لگا کر چلا گیا مگر بھائی جان کو خوش نہ آیا غم اور دکھ والی رات لمبی ہو جاتی ہے ہم نے بھی وہ پوری رات تکلیف میں گزاری خدا خدا کر کے دن چڑھا جیل روڈ کے قریبی محلہ میں میرا نانیال تھا ان کو اطلاع دی گئی میرے نانا مرہوم ایک آدمی کو لے کر آئے اس نے آتے ہی کوئلے دہکائے ہنگ کی دھونی دی تو بھائی نے آنکھیں کھول دی اور ہوش میں آگئے ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا یہ سب کچھ عارضیں ثابت ہوا دو دن کے بعد بھائی جان کو دورے پڑھنے لگے اب کوئی بھی وقت خالی نہ جاتا تھا صبح دوپہر شام ہر وقت دورے کی حالت رہتی جہاں کسی آمل کا پتا چلتا اب بھائی جان فوراں آمل کو لے آتے مگر چند دن آرام کے بعد بھائی کی وہی حالت ہو جاتی اب تو محلے داروں نے بھی ہمارا بائیکارٹ کر دیا تھا محلے کا کوئی بچہ کوئی عورت ہمارے گھر نہ آتا تھا سب ڈر گئے تھے ہمارے کوارٹروں میں لہور کی ایک فیملی رہتی تھی ان کی چھوٹی بیٹی کافی خوبصورت تھی بھائی جان کو وہ اچھی لگتی تھی بلکل گول مٹول گڑیا جیسی ہر کوئی اس کو پیار کرتا بھائی صاحب کو وہ اچھی لگتی بھائی جب بھی اسے بلاتے تو اس کے والدین اسے منع کر دیتے ایک رات کا ذکر ہے اس کے گھر والے کافی پریشان تھے سارا محلہ چھان مارا مگر وہ بچی کہیں نہ ملی چاروں نہ چار انہوں نے ہمارا دروازہ کھٹ کٹایا کہ آپ ہی ہماری مدد کریں اس مخلوق سے پوچھ کر بتائیں کہ ہماری بچی کہاں چلی گئی ہے رات گزرنے کو ہے ہماری بچی ہمیں نہیں مل رہی ہم نے تو سارا محلہ چھان مارا ہے خدارہ مدد کریں دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ مخلوق میری امی جان کی بات مان لیا کرتی تھی جبکہ اببا جان کے خلاف تھی کیونکہ اببا گھر میں آملوں کو جلاتے تھے امی جان ان کے ساتھ پیار سے پیش آتی یہی وجہ تھی کہ وہ پریزادیاں امی کی بات کو غور سے سنتی اور جہاں تک ہوتا امی جان کا کہا بھی مان لیتی اس بچی کے متعلق امی جان نے پوچھا تو بھائی جان نے کمل ہٹایا تو وہ ان سے چمٹی سو رہی تھی گھر والوں کو بچی ملی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اس دن کے بعد سے انہوں نے اس بچی کو ہمارے گھر آنے سے نہیں روکا ہم سب حیران و پریشان تھے کہ دروازہ بند تھا اور ہم نے اس کو اندر آتے نہیں دیکھا مگر وہ ہمارے گھر میں موجود تھی مگر کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی حالانکہ ہم سب گھر میں ہی تھے اس واقعے کے بعد تمام محلے داروں نے بھائی صاحب سے ڈرنا شروع کر دیا ٹھیک انہی دنوں ہمارے محلے کے ایک کوارٹر میں ایک نہایت خوبصورت بچہ پیدا ہوا رات کو ماں نے بچے کو بستر میں ڈھونڈا تاکہ اس کو دودھ پلائے مگر بچے کو غائب پایا ہر کوئی پریشان اور بھاگ دور میں لگ گیا مگر بچہ بھائی جان کے بستر میں پڑا ملا بچوں سے ان چیزوں کو پہت پیار تھا اور بڑوں سے بیر تھا ایک پیر صاحب تھے وہ بھی ریلوے ملازم تھے اللہ والے لوگ تھے جب ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو ہمارے گھر تشریف لائے انہوں نے ابا جان سے مل کر پروگرام بنایا کہ آج جو ہی آپ کے بھانجے کو دورہ پڑے تو اس کے ساتھ بلکل رائد نہ برتی جائے بلکہ دونوں مل کر اسے خوب پھینٹی لگائیں گے قدرت خدا کی پیر صاحب کے بیٹھے بیٹھے بھائی صاحب باہر سے آئے اور چار پائی پر دڑام سے گر پڑے ان کا دورہ شروع ہو گیا پروگرام کے مطابق آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے ابا جان اور پیر صاحب نے بغیر کسی نقصان کی پرواہ کیے بھائی صاحب کو پکڑا اور یہ کہتے ہوئے کہ آج یا تم نہیں یا ہم نہیں آپ نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے ہمارا زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے آملوں کو پیسے دے دے کر ہم پر تو اتنا کرزہ چڑ گیا ہے آپ نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے اس مخلوق کو مخاطب کر کے بھائی صاحب پر ٹوٹ پڑے مگر بھائی صاحب میں پتہ نہیں کتنے پہلوانوں کی طاقت تھی وہ دونوں کے ہر وار کو جھٹک دیتے میں نے بھی ڈرتے ڈرتے مرچیں پیسنے والا ڈنڈا اٹھایا اور بھائی صاحب کے سر پر دے مارا کیونکہ ہر روز کے اس تماشے سے ہم سب آجیز آ چکے تھے اکثر اوقات تو ہوم ورک بھی ادھورہ رہ جاتا اور سکول سے مجھے مار کھانی پڑتی دیکھتے ہی دیکھتے ڈنڈا ایسا گھوما کہ بجائے بھائی صاحب کو لگنے کے ابا جان کے سر میں لگا اور ابو کا سر پھٹ گیا دھینگا مشتی بند ہو گئی ابا جان نے بھاگ کر پٹی وغیرہ کروائی پیر صاحب بھی تھک ہار کر خود ہی اپنے گھر کو چلے گئے اس دن کے بعد ہم آملوں کے رحم و کرم پر ہو گئے ترہ ترہ کے آملوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا تھا سب اپنے اپنے جوہر دکھانے میں لگے ہوئے تھے مگر بھائی صاحب کی سہر پر کوئی اثر نہ پڑا اب تو دورہ بھی اور سٹائل کا ہو گیا تھا ہفتے میں سات دن ہیں ہر دن الہدہ الہدہ جن کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ ہمارے بھائی کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیں گے اب تو اس مخلوق نے امی جان سے باتیں بھی کرنا شروع کر دی مجھے اتنا یاد ہے کہ اتوار کے دن پری کی ڈیوٹی تھی وہ امی جان سے میٹھی بیٹھی باتیں کرتی مختلف قسم کی ٹوفیاں لے کر آتی وہ ٹوفیاں ہمیں بھائی جان کے تکیے کے نیچے سے ملتی ایک جن جس کا نام امی جان گوھر بتاتی تھی اس کی ڈیوٹی منگل کے دن ہوا کرتی اس کا کام بھی آپ سن لیں پچھلے ٹائم جب امی روٹی پکانے بیٹھتی تو وہ روٹیاں کھائے جاتا سالن والی ہنڈیا میں روٹی کے دو ٹکڑے کرتا اور سالن لگا لگا کر کھاتا اگر امی جان ہنڈیا کو اٹھا کر اس کے آگے پانی کا جگ رکھتی تو وہ پانی میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھا لیتا یہاں تک کہ ساری روٹیاں کھا جاتا ہمارے لیے امی کو دوبارہ بنانا پڑتی اببا کو کسی نے ایک دفعہ بتایا کہ جڑا والا جائیں وہاں کوئی مولوی صاحب ہیں بڑے اللہ والے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر اپنا مدہ بیان کرو ان دنوں جڑا والا کو بس سے بہت کم جایا کرتی تھی تو اببا جان سائیکل پر ہی چلے گئے رات بارہ بجے جب واپس آئے تو نہر کی پٹڑی کے ساتھ جہاں اس مخلوق کی آماجگاہ تھی وہاں پر ان چیزوں نے اببا جان کو نہر میں پٹک دیا سائیکل نہر سے باہر اور اببا جان نہر کے اندر سردی کی رات تھی بھیگے کپڑوں سے ابو گھر پہنچے سائیکل اور تاویز جو مولوی صاحب نے دیئے تھے وہ نہر کے کنارے پڑے رہ گئے پھر لالٹین کی روشنی میں رات کے پچھلے پہر میں اور امی وہاں گئے تاویز اور سائیکل اٹھا کر گھر لائے تاویز گلے میں ڈالتے ہی بھائی صاحب کے دورے ختم ہو گئے اور وہ ٹھیک ہو گئے مگر ہماری یہ خوشی بھی آرزی ثابت ہوئی معلوم ہوا کہ بھائی صاحب نے اس مخلوق کے بہکاوے میں آ کر تاویز کو اتار پھینکا اب پھر وہی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ان چیزوں سے جھگڑا سہی تھا کہ ہم اسے کو کاف لے جانا چاہتی ہیں اور آپ ہماری راہ میں آملوں کے ذریعے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں ایک دفعہ تو انہوں نے میری امی کو یہاں تک بول دیا کہ آپ کسی بھی بینک میں ہمارے ساتھ چلیں نوٹوں کی جتنی بوریاں بھرنا چاہے بھر لیں مگر ہمارا شکار ہمیں لے جانے دیں مگر امی ہر بار ان سے کہتی کہ یہ لڑکا ہمارے پاس امانت ہے گجرانوالا سے ملازمت کرنے یہاں آیا ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کرنے دیں گے ایک دفعہ اس مخلوق نے کہا ہمیں بھائی صاحب کی تصویر دو ہم اسے کو کاف پھیجنا چاہتے ہیں امی جان نے تصویر کے مطالق ایک عامل سے بات کی تو اس عامل نے کہا کہ اس تصویر کو تمباکو میں رکھ دو پیاز اور تمباکو کے نزدیک یہ مخلوق نہیں جاتی پھر ایسا ہی کیا گیا گھر میں تمباکو والا ڈبا تھا کیونکہ ابا جان خود ہگا پیتے تھے اس تصویر کو تمباکو والے ڈبے میں رکھ دیا گیا مگر اس مخلوق نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی تصویر دو تصویر دو ایک دن غصے میں آ کر امی جان نے تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور بہتی ہوئی نہر میں پھینک دیئے امی جان تصویر کو بہانے پر مطمئن تھی مگر وہی تصویر اور اگلے دن بھائی صاحب نے امی کو دکھائی کہ یہی تصویر تھی نا جس کو آپ نے پھاڑ کر نہر میں بھایا تھا امی جان حیران ہو گئی اسی طرح ایک دفعہ اس مخلوق نے میرے چھوٹے بھائی کو جو کہ اس وقت دوسری کلاس میں پڑتا تھا گرے بان سے پکڑ کر چھت پر پھینک دیا بھائی گھر سے باہر گئے ہوتے تو آتے ہی بتا دیتے کہ گھر میں فلاں مہمان آیا تھا فلاں آمل آیا تھا اس نے یہ یہ باتیں کی روتے دھوتے دن رات گزرتے گئے بھائی صاحب کے ابو تو تھے نہیں بھائیوں اور والدہ کو جب ان دوروں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھائی صاحب سے رشتہ توڑ لیا بھائی بھی مجبور تھے وہ کون سا خود ایسا کرتے تھے اس مخلوق نے ہی ان کو بولا رکھا تھا کسی کا جی تو نہیں کرتا نا کہ جب وہ سوئے تو اس کی ٹانگیں اوپر ہوں اور سر نیچے ہو بھائی کو نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کی خبر تھی جب بھائی صاحب ہوش میں ہوتے تو رونے لگتے کہ ایسے زندگی سے موت بہتر ہے مگر امی جان انہیں حوصلہ دیتی کہ مسئیبت ہے بیٹا ٹل جائے گی خدا تعالی بڑا مہربان ہے ضرور ایک دن اس کا فضل ہوگا اور اس بلا سے جان چھوٹ جائے گی میرا چھوٹا بھائی جو دوسری کلاس میں پڑھتا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا بھائی صاحب کو اس سے بھی بہت پیار تھا جب کبھی اس مخلوق سے امی جان کی بھائی جان کو کوہ کاف لے جانے کے متعلق بات ہوتی تو امی ان کو امانت میں خیانت کا کہتی تو وہ فوراں بولتی کہ چلو امانت میں خیانت نہیں کرتے تم ہمیں اپنا چھوٹا بیٹا اس امانت کے بدلے میں دے دو تو امی جان خاموش ہو جاتی اتوار کو جب پریزاد کی آمد ہوتی تو گھر میں خوشبو پھیل جاتی امی جان فوراں کہتی کہ یہ خوشبو پریزاد کی آمد کی نشانی ہے چھنچھن کی آواز ہمیں تو نہ آتی مگر امی جان کو وہ ضرور سنائی دیتی گھنٹوں بیٹھی وہ امی سے باتیں کرتی زندگی عذاب بن چکی تھی والدین دن بدن مکروز ہوتے گئے اس مخلوق نے ہمارے گھر میں صفے ماتم بچھا دیا میرا چھوٹا بھائی ایک دن سکول سے واپس آتے ہی بخار میں مبتلا ہوا اور اگلے دن صبح کے وقت ہمیں روتا دھوتا چھوڑ کر اس جہانے فانی سے کوچ کر گیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا آملوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس مخلوق کی کارستانی ہے مگر ہم اسے رضا الہی سمجھ کر صبر شکر کر کے بیٹھ گئے بھائی جان بھی اب کافی پریشان رہنے لگے تھے مگر ان کے بس سے باہر تھا وہ کر کچھ نہیں پاتے تھے ایک آمل نے بتایا کہ تم اس طرح کرو کہ سپارہ پڑا کرو تب یہ چیزیں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے مگر جب بھائی سپارہ پڑتے تو سپارہ ایک طرف اور بھائی ایک طرف پتا چلا کہ انہوں نے جو ورد بھائی صاحب کو بتایا ہے زبان سے وہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق فوراں حاضر ہو جاتی اور بھائی کو دورہ پڑ جاتا دردر کی خاک چھاننے اور کافی جگہ ٹکرے مارنے کے بعد ہمیں ایک میاں صاحب کا پتا چلا وہ پیسے تو بہت لیتے تھے مگر وہ کام ٹھیک کرتے تھے ان کے عمل سے یہ مخلوق کوسوں دور بھاگ جاتی میاں وریام کو ڈھونڈا گیا میاں جی نے کافی تگو دو کے بعد اس مخلوق کو کابو کر لیا خرچہ تو ہمارا بہت ہوا مگر بھائی صاحب کو آرام آ گیا پھر انیس سو پینسٹھ کی جنگ بندی کے بعد جب ریلوے سٹیشن الڑ پر انڈین فوج کا قبضہ تھا ہم آبائی شہر پسرور پہنچے جہاں بھائی صاحب کے شادی رچائی جا رہی تھی شادی کے بعد بھائی صاحب اپنے ایک دوست کے ہمراہ حضرت سلطان باہو کے دربار پر حاضری کے لیے گئے اب بھائی صاحب کو دوروں وغیرہ سے مکمل نجات مل چکی تھی کافی عرصے تک بلا ناغہ ہر سال وہ مزار اقدس پر حاضری دیتے رہے اس کے بعد وہ عمرہ کرنے کے لیے سو دیا گئے پانچ سال وہاں لگانے کے بعد حاجی بن کر لوٹے اور اپنے آبائی شہر میں ہوتل بنا کر بیٹھ گئے اور پھر دل کے آرزے میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئے ہم اس مخلوق سے تنگ آ چکے تھے رسی تو جل گئی تھی مگر اس کے بل ابھی باقی تھے بے شک کچھی نہر کی پٹڑی اب پکی سڑک میں تبدیل ہو چکی تھی کچھے کوارٹروں کی جگہ پکے کوارٹر بن چکے تھے جڑا والا کی کچھی سڑکا پکی ہو گئی تھی جس میں اس زمانے میں ٹریفک برائے نام ہوتی تھی وہاں اب ٹریفک رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہمیں اس مخلوق سے آئے دن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا اب باجان ریٹائر ہو چکے تھے میں نے بھی میٹرک پورا کر لیا تھا پھر کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ بات کو روتی آنکھوں سے خیر بات کہہ دیا نہ نیال کبھی کبار آنا پڑتا ہے مگر ان کوارٹروں میں جانے کے جررت نہیں ہوتی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے سب کو محفوظ ہی رکھے جن کا علاج آج کی سائنس ابھی تک تریافت نہیں کر سکی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں